ایشیا میں دو دیش مہا شکتی کے لیے مہا شکتی کی دوڑ میں اور کسی سمیں بھارت کو ایک مہا شکتی کے روپ میں دیکھا جا رہا تھا پہلا ایشیا مہا شکتی لیکن چین ہم سے کئی گناہ آگے نکل گیا ہے بھارت اور چین کے سمبند کیسے رہے کتنے اتار چڑھاؤ آئے آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ انیس سو باسٹ میں چین نے بھارت پہ عملہ کیا تھا لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ انیس سو باسٹ سے پہلے ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ ایک بہت کومن پلیس تھا تو اب ہم بھارت اور چین کے سمبندوں کو اور اعتحاسک سمبندوں کو اور اتار چڑھاؤ کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں یاد ہم اعتحاسک سمبندوں کی اور نظر ڈالیں تو سو بھاوک ہے یہ مدہ ودیش نیتی سے ہے تو ہماری ودیش نیتی کو ہم تین بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں جہاں تک کہ بھارت کا چین سے سمبندنے کا سوال ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ بھارت کی سیما چین کی سیما سے کہاں کہاں اور کتنی دوری تک لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ بات کو سپشٹ کرتا ہے کہ بھارت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ چین کے ساتھ اچت سمبند بنائے رکھے تو اس کا ادھیان بہت ضروری ہے ان سیماوں کا سیماوں کو دیکھنے کے بعد دونوں کتنی ایک دوسرے سے نکٹ ہیں اس کو دیکھنے کے بعد اب ہم یہ جانے کہ وہ تین بھاگ کیا ہے جس میں ہم اپنے سمبندوں کو بانٹ سکتے ہیں پہلا پرمود کال پرمود مطلب خوشی کا کال یہ کال ہے انیس سو انچاس سے انیس سو سنتاون ارثات ماؤزے ڈانگ کا کال جب چین نے سامیوادی ورثہ کو اپنایا ہی تھا بھارت نے سوویت سنگ کی مدد سے جو سویم ایک سامیوادی دیش تھا کٹر سامیوادی دیش تھا بھارت نے اس کی مدد سے اپنی وکاس کا مرک پرشست کیا تھا تدکالین ستہ کے جو مکھیا تھے پنڈت جوالال نہرو وہ سویم بھی کچھ حد تک سماج وادی وچار دھارہ کے بہت بڑے پوشک تھے اسی لیے وہ کال ہے پرمود کال دوربھاگے سے پنڈت جوالال نہرو کے کال میں ہی پرمود کال انیس سو سنتاون میں ختم ہوتا ہے اور ایک بڑا لمبا کال آتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں تناو کا کال یا ٹکراو کا کال انیس سو سنتاون سے انیس سو اٹھتر لگوہ اکیس ورش اور بعد کا کال کہلائے گا سمواد کا کال تیسرا کال جو دو ہزار دو تک ہے انیس سو اٹھتر سے دو ہزار دو ایک چوتھا کال بھی ہے اس چوتھے کال میں ہم نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اور گھر دو تین ورشوں میں بھارت اور چین کے سمبندوں میں کافی کچھ ٹکراہٹ ایک اور جہاں دیکھی خاص کر سیما کے مددے پر وہیں دوسری اور یہ پریاز بھی ہوئے کہ شانتی وارتائیں ستت روپ سے ہوتی رہیں تو چلیے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں پرموت کال پر پرموت مطلب آنند مطرتہ پونڈ سمبند کا کال اور جیسا میں نے بتایا پنڈت نہرو دیش کے مکھیا تھے وہ سوہم سماجوادی سامیوادی وچار دھاراؤں کے پرتی ان کا جھکاؤ تھا اور سوطنترتہ سنگرام کے دوران بھی چین نے بھارت کو ویچارک بل دیا تھا اور اس کا فائدہ بھارت کو ملتا ہے اور سوطنترتہ کے بعد قریب آٹھ دس ورشوں میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے سمبند بڑے پرگاڑ ہوئے ہندی چینی بھائی بھائی یہ بہت تصد نارا اس سمیہ کا ہوا انچاس میں سامیوادی کرانتی جب ہوتی ہے ستہ پلٹتی ہے اور ماں اجھے ڈاؤنگ آتے ہیں تو بھارت سواغت کرتا ہے پرنزوالہ لہروس کا بڑے حردہ سے سواغت کرتے ہیں اور سب سے خاص بات یہ کہ اس سامیوادی بدلاؤ کا سواگت کرنے والا بھارت سب سے پہلا گیر سامیوادی دیش بنا یہ ایک بہت بڑی گھٹنا تھی اس درشت سے کہ اسی کے بعد ہم وہ شیط ید کا کال دیکھتے ہیں جب وشو کے سارے دیش مجبور کیے جاتے ہیں کہ وہ سوویت خیمے سے ہٹیں اور پشمی خیمے میں آئیں ان پہ ترہ ترہ کے دباؤ بندھن لوب اور نہ جانے کیا 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 جاتا ہے لیکن بھارت اس کی اس سب کو قطعی برداشت نہ کرتے ہوئے ان سب کو در کو در کنار کرتے ہوئے اسے جو اوچت لگا اس اوچت کے مدے نظر اس نے چین کو مانتہ دی ایک راشت کے روپ میں اس کے بدلاؤ کو مانا جو سامیوادی بدلاؤ تھا یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ سامیوادی چین کو پہلا گیر سامیوادی راشت مانتہ دینے والا بھارت یہ ایک بہت بڑی نیتک ویجائی تھی چین کی اور بھارت کے لیے بھی ایک بہت بڑا قدم تھا اور اس گھٹنا نے بھارت کے سوائم کے کانفیڈنس کو بھی اس کے آتنشاست کو بھی کافی بڑھایا اس کے علاوہ امریکہ کی چنتہ کیے بینا بھارت نے کوریائی عدد میں چین کا سمرتھن کیا یہ ہم بات کرنا ہے کہ بھارت نے چین کو پرارمب سے کس نجریے سے دیکھا کیونکہ یدی ہم اس کو سمجھیں گے تب ہی ہم جانیں گے ٹکراؤ کے کال کے بارے میں بہتر طریقے سے ایک اور ہم مانتہ دینے والا دیش بنے پہلا دیش گیر سامیوازی دیش اس کے علاوہ ہم نے امریکہ کی چنتہ نہ کرتے ہوئے امریکہ کے ویروض کو در کنار کرتے ہوئے ہم نے کوریائی ید میں جو دکشن کوریا اتری کوریا کے بیچ میں تھا اس میں چین کا سمرتھن کیا اور سنکت راستنگ میں چین کو آکرانتہ گھوشت کیے جانے کے بھارت دوارہ چین کے لیے پریاسوں کی شرنکھلا یہیں سماپ نہیں ہوئی وشوستر پر بھارت کے دوارہ چین کو مکھ دھارہ میں لانے کے جو پریاس کیے گیا ہے اس میں اگلا قدم جون انیس سو چوون جب دونوں دیش بھارت اور چین کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہوا اور اس کے تحت بھارت نے طبط سے اپنے اترکت دیشی ادھکار چین کو سواپ دیئے اترکت دیشی ادھکار چین کو سواپ دیئے گئے یہ کیول اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ سیما کو لے کر جو تھوڑا بہت بیواد ہے وہ بھی نہ رہے یہ ایک بھارت کے دوارہ ایک بہت بڑا قدم تھا جس کی کئی جگہ علوچنہ بھی ہوئی لیکن اس کے پیچھے وہ دیش تھا سیمانت دیشوں کے ساتھ شانتی بنایا رکھنا اس کے بعد ویعاپارک سمجھوتے کی پرستاؤنا میں پنچشیل کے سدھانتوں کی رچنا کی گئی پنچشیل کا سدھانت ایک میل کا پتھر ثابت ہوتا ہے یہ ویدیش نیتی کو سنچالت کرنے کا سدھانت ہے اور بھارت نے اسے پنچشیل نام دیا کیونکہ اس میں پانچ سدھانت تھے اور یہ ویعاپارک سمجھوتے میں اس کو ایک طریقے سے جاہر کر دیا گیا تھا بھارت نے طببت میں چین کی پربستتہ کو سوکار کیا طببت کے پرشن پر پارسپرک مدویدوں کو جو مطرتہ کے مارگ میں بادھک بن رہی تھی اسے اس طرح سماپت کیا دونوں دیشوں کے نتاؤں کا ایک دوسرے کہاں جانا آنا ہوا اور انت میں بانڈنگ سمبیلن جو ایک اور بہت بڑا مائل سٹون قدم ہے بانڈنگ سمبیلن ہوتا ہے جس میں پورن سہیوک اس کے بعد دربہ گوش ایک دوسرا دور آتا ہے بھارت چین کے سمبندوں کو لے کھٹاس کی شروعات ہوتی ہے اور اس لیے یہ کال کہلاتا ہے تناؤ کا کال انیس سو سنتاون سے انیس سو اٹھتر لگ بھگ بیس اکٹیس ورش کا کال بڑے تناؤ کا رہا ایک اور جہاں ہندی چینی بھائی بھائی کے ناری لگ رہے تھے پنچ شیل کے صدھان پر سہمت تھی اور اس کا بڑا پرچار کیا گیا تھا بانڈن سمیلن کو بھارتی راجنیت کھیتروں میں بھارتی کوٹ نیتی کی ایک شفلتہ بتائی جا رہی تھی اور اس میں شامل بھارتی سرکار کے لوگوں کی پیٹ تپائی جاری تھی بدھائی دی جاری تھی اتنے بڑے اس طرح پر یہ اس طرح کی سندھی کروانا پرنتو آگے چل کر دور بھا کی سے یہ بات کھنک شابط ہوئی اور ایسا لگا مانو بھارت کی کوٹ نیتی کی پراجہ ہے کوٹ نیتی ارسان ڈیپلومیسی راجنیتی اور کوٹ نیتی دونوں بہت الگ چیز ہیں ڈیپلومیسی کو میں وستار سے نہ کہوں گا کہ ڈیپلومیسی کو اس طریقے سے کچھ کہا جا سکتا ہے جس میں آپ اپنے دل کی بات نہیں بتاتے آپ اس پشروپ سے اپنی منشا سامنے والے دیش کو سامنے والے وقت کو نہیں بتاتے یہی ڈیپلومیسی ہے تو ڈیپلومیسی کے معاملے میں بھارت کو بڑی کراری چپت لگی جب بعد کا گھٹنا کرم کچھ ایسا رہا بھارت چین کے سنبند کو لے کر جو آدر شوادیتہ جو بھارتی نتاؤں کی دور درشتہ اس کو لے کر جو شروع میں شورگل ہوا بعد میں بڑا گھا تک شد ہوا اور آدور درشتہ کا یہ ایک پیمانہ ثابت ہوا نشت روپ چے چینی وشواز گھات بڑے سپشت روپ چے دکھائی دے رہا تھا اور چینی وشواز گھات نے ہی ہمارے ان سمبندوں کو کھٹاس میں ڈال دیا سن 1956 ٹبت کے کھمپا کشتر میں بڑے پیمانے پر چینی شاسن کے ویرود میں ودرو بھی ہوتا ہے اور یہ ودرو جو تھا یہ دلائی لاما جو طبطی لوگوں کے دھارمک اور راجنیتک گرو مانے جاتے ہیں یہ ایک پد ہے دلائی لاما چینیوں کے طبطی لوگوں کے کے لیے سب سے بڑا پد ہے دھارمک اور راجنیتک دونوں پد اس میں سماہیت ہوتے ہیں تو دلائی لاما کے سمرتن میں ودرو ہوا چین کے خلاف اور 1969 آتے آتے اس ودرو کو کچل دیا گیا پرنام شروع کیا ہوتا ہے کہ دلائی لاما اپنے کچھ ویکتیوں کے ساتھ بھارت کی شرن لیتے ہیں بھارت میں راجنیتک شرن مانگتے ہیں اور جو ان کے ساتھ آئے تھے آٹھ لوگ وہ لوگ دھیرے دھیرے انہے لوگوں کو بھی آنے کے لئے کہتے ہیں اور یہ سنخیہ بن جاتی ہے اور بھارت میں ایک بڑا شرنارتی تبتی شرنارتیوں کے سمسیہ جنم لیتی ہے بھارت سرکار نے ان شرنارتیوں کو نشت روپ سے وہ سہایتہ دی جو شرنارتیوں کو ملنی چاہیے ایک راشت کے ناتے اور اس پکار مسوری کے پاس انہیں بساہت بھی دی انہیں رہنے کے لئے پریاب جگہ دی اس کو چین نے غلط مانا اس کا یہ کہنا تھا کہ دھار میں ایک راجنیت گرو کو شرن دینا بھارت کے لیے غلط ہے پنچ شیل کے سے دھاند کے خلاف ہے آدھی آدھی چین نے اسے شتیطہ پور اور ورودھی کار مانا بس یہیں سے طببت کو لے کر بھارت اور چین کے بیچ میں تناؤ شروع ہو گیا اور تتھا قطع پرمود کال سماپت ہوتا ہے بھارت چین ویواز کی ہم بات کریں تو انیس سو پچاس انکامن کہہ دی آپ مان چتر دیکھیں سام ویوازی چین کیا مان چتر اس میں بھارت کے ایک بہت بڑے کھیدر کو چین کا حصہ بتایا گیا تھا لیکن طببت کے پرشن پر دونوں دیشوں کے بیچ میں سمجھوتا ہوا اس سے سیمہ ویواز تمبندی کوئی پرشن نہ ہونے کے کارن بھارت سرکار نے اس اور دھیان نہیں دیا بھارت کے دوارہ اس پرکار اتنے بڑے کشتر کو چین کے کشتر کا دکھایا جانے پر دھیان نہیں دینا اسے بڑا مہنگا پڑا یہاں تک کی بیروضی دلوں نے دیش کے اندر اور کچھ انی لوگوں نے سرکار کے پرانے مانچتر ہیں ایسا کہ بھارت سرکار سویم بھارتی ویروضیوں کو سپشٹی کرن دے رہی ہے اور یہ کہ رہی یہ قومی سرکار جو ماؤ زی ڈانگ کے پہلے کی سرکار تھی اس کا پرانا مانچتر ہے جس میں چین کی نئی سرکار سمیں ملنے پر سنشوذن کر دے گی تو ایک طریقے سے اس معاملے میں بھارت چین کا ہی پکش لے رہا تھا مانو چین کی بات بھارت کے ان ویروضیوں کو بتا رہا تھا جو سچ سے کوسوں دور نکلا بھارت کا یشوال تھا کہ اس نقشے میں سنشوذن کیا جائے گا لیکن سنشوذن کی بات تو دور سترہ جولائی چوون کو چین نے ایک ان مادھیم سے بھارت سرکار پر ایک عروپ لگا دیا اور وہ عروپ کیا تھا کہ بھارتی سینہ نے بڑا ہوتی نام اکستان پر عوید عدھکار کیا ہے یہ جو جگہ ہے وہ تبت میں جسے وہاں کی بھاشا میں بوزے بھی کہتے ہوں اس پر عدھکار کرنے کا عروپ چین کے دوارہ 1954 میں بھارت سرکار نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ یہ ستھان بھارتی پردیش ہے اور یہاں پہلے سے ہی ایک سرکشہ چوکی ہے تب سے ہی چینی سرکار نے بھارتی پردیشوں میں اپنی سینک ٹکڑیاں بھیجنے کی پرکریہ پرارم کر دی اور تیج جنوری 69 آتے آتے بھارت سرکار کو لکھے گئے اپنے پتر میں اس نے لکھا کہ بھارت اور چین کے بیچ کبھی بھی سیما نردھارن ہوا ہی نہیں ہے اس لیے سمیہ آ گیا ہے کہ سیما نردھارن ہو اور یعنی سیما نردھارن ہوا ہی نہیں ہے تو آپ 1950 کے نقشے کی اور جائیں تو بھارت کا یہ سوچ یہ بھارت کا یہ کہنا کہ بھارت کے بہت بڑے حصے کو چین کا حصہ دکھائے گیا ہے وہ غلط ہے یہ بات چین یہاں پہ کہنا چاہ رہا تھا بس اس گھٹنا نے جس میں سیما نردھارن نہیں ہونے کی بات پر چین بل دیتا ہے بس یہیں سے سیما ویواد اور گہراتا ہے اور دونوں دیشوں کے بیچ میں کٹتا بڑھتی ہے اتنی بڑھتی ہے کہ آکرامک رویہ اپنا لیا جاتا ہے جب چین سیما کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا تو بھارت ویوش تھا شپ رہنے کے لیے اور بھارت کی اپنی نیتی بھی کچھ ایسی تھی جو بانڈنگ سمیلن کے آدھار پر سہیوگ پر آدھار تھی آدھی آدھی اور اس لیے بھی بھارت نے اس پر اتنا وشیش جور نہیں دیا لیکن 1962 1962 آتا ہے چین کے ارادے جو 1956 کے بعد سے اچھے نہیں دکھ رہے تھے اور چین کی چوکیوں کی سنخیہ لگاتا اور بڑھتی جاری تھی اس سے صاف ہو گیا تھا کہ چین اتک رمن کی تیاری میں ہے 1969 میں چین کے دوارہ سیما کا لنگن ہوتا ہے اور وہ جو سیما ہے اس کے اندر کا خیط بھارت کا تھا لیکن چین کے دوارہ اسپسٹ کر دیا جاتا ہے کہ کوئی سیما نردھارن ہوگا ہی نہیں تو چین کی نظر میں اُلنگن نہیں تھا 12 جولائی 1962 لڈاک گلوان گھاٹی یہاں پر بھارتی چوکی کو چینی سناؤ نے گھیر لیا یہ وہی گلوان گھاٹی ہے وہی جگہ ہے جہاں پر دو ورش تین ورش پور چین نے پنا اپنا کبجہ بتانے کی کوشش کی تھی اور جنہیں پیچھے دھکیل دیا گیا ستمبر 62 چینی سناؤ نے میک مہن لائن کو پار کر بھارتی سیما میں پرویش کر لیا اور یہ سیما پار کرنا میک مہن ریکھا کو کروس کرنا اس کو بھارت نے سینک اکرم کرار دیا بھارت اور چین کی سیما جو ہے وہ انگریجیوں کے کال میں میک مہن کے نام سے ہے نے یہ سیما نردھارن کیا تھا یہ بات ہے ستمبر 62 کی اب ہم آتے ہیں بھارت چین کے اکرم کے اس دور میں جب یہ ارادے ساف ہو گئے تھے پریشت بھومی میں کہ چین پاک ساف نہیں ہے اتکرم کی تیاری چل رہی ہے اور چین دورہ اب اکرم ہونا ہی ہے اور کی اس پر ہم کارنوں کو جائیں کارنوں پر کہ آخر یہ یدھ ہوا کیوں اور دیکھا جائے تو ستندر بھارت کے لیے پہلا یدھ تھا ودیشی حملہوروں کے دورہ پہلا سینک یدھ انیس اور تالیس میں پاکستان کے ساتھ جو یدھ ہوا تھا اسے قبائلی یدھ کہتے ہیں اس میں پاکستان کی سینہ پرتیق شروع سے سامنے نہیں آئی تھی کشمیر کے مددے کو لے کر پروغ شروع سے اس نے جرور قبائلیوں کو مدد کی تھی تو چین کا یدھ بھارت کے لیے پہلا ودیشی سینک یدھ ستندر بھارت کے لیے ثابت ہوتا ہے ان کے کارنوں پہ جائیں تو پہلا چین کی ورطار وادی نہیں تھی چین ایک سامنے وادی دیش بن گیا تھا اور روس کی طرح سوویت چنگ کی طرح اس کا بھی یہ سپشت وچار تھا کہ چین کے اندر سامنے واد کو ستھر اسٹھائی ہونا ہے تو جروری ہے کہ چین کی سیماؤں کے دیشوں میں بھی سامنے واد لادا جائے اور اسی پریپریکش میں وہ پڑوسی راشتوں کو اپنی سیماؤں سے لگے ہوئے راشتوں کو طبت ہی جس میں ایک تھا وہاں پر سامنے واد کی ڈھال تیار کرنا چاہ رہا تھا اور یہی اس کا پریاس انک شیطروں میں بھی رہا سامنے واد دیش کی نیتی رہی ہے وستار واد نیتی تو پہلی بات وستار واد نیتی اس کا قارن تھا دوسرا طبت کو لے کر میں نے جیسا پور میں بتایا چین ویسے ہی ناراج تھا یہ دیپی طبت کو بھارت نے ہستانترد کیا چین کو شانتی بنایا رکھنے کے لیے لیکن طبت کے شرنار تھی جس کا نیتی وہاں کے راجنیت دھارمی گرو دلائی لاما کر رہے تھے ان کو شرن دینے پر چین کی قڑی آپت تھی اور اس نے اس پہ روز روز دھارن کیا تیسرا کارن ایشیا میں چین کو سروت شکتی بنانے کا پریاز چین کے دوارہ اور اس حد تک اس کی کوٹ نیتی اس کی ودیش نیتی کا حصہ رہا تو یہ تین کارن ہم مان سکتے ہیں اس یدھ کے بھارت پر یہ جو اکرمن خلتا ہے بڑے سو وچارت اور بڑے یوجنہ بدت طریقے سے کیا گیا بیس اکٹوبر باسٹ کو چینی سناؤ نے اتر پوروی سیمان تثالت داک کے مورجے پر بڑے پیمانے پر فوج بھیجی شروع میں چینی سنہ آگے بڑھتی گئی لیکن دو ماہ بعد یدھ کی ستی میں بدلا آتا ہے اور ستیاں بھارت کے پکش میں ہونے لگتے ہیں اکیس نومبر باسٹ کو چین یدھ ورام کی گھوشنا کرتا ہے پرنام چروع اور یدھ ورام کارت یہ ہے کہ جو فوجیں جہاں جیسی ہیں وہ ویسی ہی یدھاوت رہ جائیں یہ ایک پکشی گھوشنا تھی اور جیتے ہوئے بھارتی کشتر کو چین نے پرارم کر دیا تھا کھالی کرنا بھارت اور چین کے مد سیمہ ویواد کو لے کر اب شیلنکا کی جو مکھیا تھی شریمتی بھنڈار نائکے کی ادھاکشتہ میں چھے دیشوں کے پرتنی دیوں کا کولمبو میں سممیلن ہوتا ہے کولمبو ارثہ شیلنکا کی راجدھانی وہاں پر سممیلن ہوتا ہے جس کی ادھاکشتہ وہیں کے مکھیا مہلا مکھیا شریمتی شریم اور یہ دیش مل کر ایک کولمبو پرپوزل جسے کولمبو پرستاؤ کہتے ہیں اسے تیار کرتے ہیں اسے پاریت کرتے ہیں دوربہ جسے چین کے دوارہ سفکار نہیں کیا جاتا جو بھی اس میں پرستاؤ تھے وہ چین کو ناغوار گجرے اور اسے سفکار کر دیتا ہے اور سفکار بھارت اور چین کے بیچ کے جھگڑے کے لیے جو باہری طاقتوں کے دوارہ کیا گیا پریاست سفل نہیں ہوتا گتی روز بڑھتا ہی جاتا ہے اور اتنا بڑھا کہ جو انیس سو پینس ساٹھ اور انیس سو اکھتر کی جو لڑائی بھارت نے بھارت کی پاکستان سے ہوئی اس میں چین کا رویہ پون روپین بھارت ویروضی اور پاکستان کے سمرتن میں رہا تو یہ پون یہ جو ستھیتی جو گھوشت کر دی گئی تھی وہاں پر سیما ویواد کو لے کر جو ایک پکشی ید ویرام کی گھوشت کر دی گئی تھی وہ اتھاوت بنی رہتی ہے اس کے بعد جنتہ شاسن کال ارثات 1978 آپاد کال کی گھوشنہ کو جب واپس لے لیا جاتا ہے اس کے بعد جب نئی سرکار آتی جنتہ دل کی سرکار جس کا نتر تشری مراد دی دی سائی کرتے ہیں پہلی گیر کانگریس سرکار کیندر میں جب ستہ میں آتی ہے تو کچھ بدلاؤ آتے بھی چین نے بھارت کے خلاف ہی اپنی آواز اٹھائی اور پاکستان کے سمرسن میں انتر راشتی منچوں پر کھڑا ہوا جنتہ کال میں دونوں دیشوں کے بیچ ایک پریاس ہوتا ہے کہ پرانی کڑوہت کو بھولا جائے نئے سرے سے سمبند سدھارے جائیں کیونکہ چین اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ بھارت کی جو سوویت سنگ سے مترتا ہے وہ بھارت چین کے سمبند میں بادھک نہیں ہیں پھر انیسہ چین کو یہ شنکہ تھی لگتار کہ بھارت سوویت سنگ کے مترتا کر کے کہیں چین کی گھیرہ بندی کا پریاس تو نہیں کر رہا ہے لیکن پریارت کیا کہ سمبند سدھارنے کی دشا میں نئے پریاس کی جائیں اور انیس سو چھے تر میں دونوں دیشوں کے دوارہ کوٹ نیتک سمبند ستھاپیت ہوتے ہیں لیکن یہ کال کانگریس کا کال تھا انیس سو چھے تر جب آپ آت کال جاری تھا دونوں دیشوں کے دوارہ کوٹ نیتک سمبند ستھاپیت ہوتے ہیں کوٹ نیتک سمبند ارثات جو دوتا واس ہوتے ہیں یہاں پر راج دوت رہتے ہیں جو دیش کا پرتنی دیتو کرتے ہیں وہ جو پور میں بند کرا دیئے گیا تھے تناہوں کے کال میں اب اسے پنہ پرارم کیا جاتا تو دوتا واس کا پنہ پرارم ہونا راج جوتوں کی پد ستھاپنا ہونا اس نے بات چیت کے دروازے کھول دیئے انیس سو اچھے ہتر کے بات چین کے پرتنی دی دلی میں آئے بھارت کے پرتنی دی چین میں جو اس سمیں پیکنگ وہاں کہ راج دھانی کہلاتی تھی وہاں گئے اور دھیرے 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 ویعاپار سمبندی معاملے کو لے بات چیت ہوتی ہے ویعاپار شروع ہوتا ہے سن 78 میں دونوں دیشوں کے بیج ایک کروڑ بیس لاک سے زیادہ کا ویعاپار ہوا جنوری 78 میں چین کا ایک دل بھارت آتا ہے اور چین کی ستھاپنا کی ورشگاند پر بھارت کے اپرا شپتی وہاں جاتے ہیں اور اس پرکار آواز بنتی ہے فروری 79 میں بہت بڑی گھٹنا ہوتی ہے جب بھارت کے ودیش منتری جو اور کوئی نبل کی شریع اٹل ویہاری واجپی تھے ارثات ایک طریقے سے سب سے اونچے ستر کے نیتہ انہوں نے چین کی یاترہ کی اس کے پیچھے مقصد یہی تھا دونوں کے سمبندوں میں صدھار پرنتو اسی دوران چین دورہ ویٹنام پر اکرمن کیے جانے کی خوشنہ ہوتی ہے اور اس مدے کو لے کر شریع واجپی کی یاترہ آدھے میں ہی سماپت ہو جاتی ہے اور وہ واپس آ جاتے ہیں کیونکہ بھارت کے سمبند ویٹنام کے ساتھ بھی بڑے نکٹ کے رہے ہیں تو اس پرکار ڈپلومیٹک یا کوٹ نیتک پریشت بھومی میں اٹل بیہاری واجپی جی اپنی یاترہ آدھی چھوڑ کر بھارت واپس آ جاتے ہیں واجپی جی واپس تو آگ ہے لیکن ایک شروعات نشط روپ سے ہوئی ایک اچھی شروعات کیونکہ واجپی جی کے ستر کے نیتا کا چین جانا چین کے لئے بہت مہت پونٹ تھا اسی تار تمی میں آگے کے گھٹنا کرم میں کچھ ستھییں ایسی بدلتی ہیں کہ بھارت چین سمبند اب تھوڑے اور بہتر ہوتے ہوں سمواد ہینتا کا جو کال تھا جو تناہوں کا کال تھا وہ سماپت ہوتا ہے اور اب سمواد بات چیز شروع ہوتی ہے جیسا میں نے بتایا راج جوتوں کی پد ستھاپنا اس سمواد ہینتا کو دور کرنے میں پہلا قدم تھا سمواد کے کال کو ہم کہہ سکتے جنتا سرکار مدی مدی مدیعوذی چناؤں میں پراجت ہوتی ہے اور کانگریس کی سرکار واپس آتی ہے تو بھارتی پردان منتری اور چین کے پردان منتری ان کے بیچ انیس سو سو سی میں بیل گریڈ میں بات چیت ہوتی ہے اب یہ بیل گریڈ کہاں ہیں آپ نے اس شہر کا جکر نشت روپ سے پہلے سنا ہوگا بیل گریڈ کا تعلق نان الان موہمن سے ہے گٹ نرپی آندولن سے بیل گریڈ یوگو سلاویہ کی راج دھانی ہے آج یوگو سلاویہ نام کا دیش اسطیتو میں نہیں ہے وہ کئی بھاگوں میں ٹوٹ چکا ہے لیکن جب تھا تو اس سمیں یوگو سلاویہ کے جو مکھیہ تھے مارشل گستاف ٹیٹو وہ تدکالین پدھان منطری پندی جوال لال نہرو کے بہت نکٹ تھے اور گٹ نرپی آندولن کی ستھاپنا میں نہرو کے ساتھ ٹیٹو کا نام ہمیش آتا ہے بیل سیمہ کو ویواد کو لے کر اور سب ویواد کے سمبن میں سامانی کرن نورملائزیشن کے دشا میں سہمت ہوتے ہیں ارثات پریاس یہ ہوتا ہے کہ وشتیتی کو سامان نکرنے کی شروعات کی جائے چین تھرکار ایک بہت مہتپون قدم لیتے ہوئے بھارتیوں کے لیے وشیش کر مانسور اور کیلاش پروت کتنا اہم ہے دھارمی دشت سے اور یہ دونوں چین کی سیمہ کے اندر ہیں اور اس لئے بھارتی لوگ پرتیبند تھے اتنے لمبے کال سے وہاں جانے کے لئے اپنے دھارمی کے ستھلوں میں جانے کے لئے اس پرتیبند کا ایک دور چلتا ہے لمبا دور دور سات آٹھ دور کے بعد بھی یہ سیمہ ویوات کی سمسیہ یتھاوت بنی ہوئی ہے اور جیسا میں نے بتایا پچھلے تین چار ورشوں میں چین کی آکرامک گتیویدیاں آکرامک رویہ سیماؤں میں بڑا پشت روپ سے دکھائی دے سامانی کرن کی پرکریا آگے بڑھنے کا پریاس ہوتا ہے سیمہ کو لے کر اور بیٹکیں ہوتی ہیں اور 1985 میں راجیب گاندھی جی کی ملاقات چین کے ویدیش منتری سے نیو یورک میں ہوتی ہے لیکن کچھ وشیش پرگتی نہیں ہوئی ہاں تناؤ جو تھا اس میں تھوڑی شتیلتا جرور تھی سمواد ہینتا نہیں تھی بات چیت بھلے چل رہی تھی بھارت کے ویدیش منتری 87 میں چین جاتے ہیں اور اگلا دور جسے آٹھما دور ہم کہیں وہ ہوتا ہے پر یہ بھی آج سفل رہتا ہے